ناظرین حضرت سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک برتبہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے صحابہ اکرام مل کر قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو حضور اعقیس ﷺ کی تشریف آوری ہوگی اور انہوں نے سوال کیا کہ تم لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہو تو صحابہ اکرام نے حضور اعقیس ﷺ کو بتایا کہ ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک تم یہ دس بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو ان میں سب سے پہلے ہے دھوے کا نکلنا دجال کا نکلنا جانور کا نکلنا یعنی دعوت الارد کا نکلنا اس کے بعد ہے سورج کا مغرب کی طرف تلو ہونا اور پھر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تشریف آوری یا جوج مجوج کا نکلنا اور تین مرتبہ زمین کا دھسنا ایک مرتبہ مشرق سے ایک دفعہ مغرب سے اور ایک دفعہ جزیرہ عرب سے زمین کا دھسنا اس کے بعد جو آخری نشانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ تھی یمن کی آگ جو لوگوں کو دھکیل کر لوگوں کو ہانگ کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی یہ وہ دس بڑی نشانی ہیں جو ظاہر ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی اور ان دس بڑی نشانیوں میں سے ایک یاجوج مجوج بھی ہے یاجوج مجوج کے بارے میں جو ہم نے پچھلی ویڈیو بتائی بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یاجوج مجوج کا ذکر صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ دیگر مذائر میں بھی آئے ہے مثال کے طور پر میں نے اس ویڈیو میں آپ کو ہندویزم کے ریفرنس دیئے تھے آپ کو میں نے کرسچینٹی کے ریفرنس دیئے تھے آپ کو میں نے یہودیت کے ریفرنس دیئے تھے کہ ان مذائر میں بھی یاجوج مجوج کا ذکر آئے ہے جبکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یاجوج مجوج کا کیا تصور پایا جاتا ہے ان کا حدیث میں ان کے بارے میں کیا آیا ہے قرآن میں یاجوج مجوج کے بارے میں کیا آیا ہے ان کا فتنہ کیسا ہوگا ان کا خاتمہ ہوگا کس طرح وہ ختم ہوں گے اور ان کے خاتمے کے بعد دنیا پہ کیا ہوگا یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ اور بڑی آسان الفاظ میں میں آپ کو بتاؤں گا جیسے میں پیچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ بعض لوگ انہیں آدم کی اولاد سمجھتے ہیں یعنی ہم جیسے انسان ہی سمجھتے ہیں بعض لوگ انہیں جنات میں سے بھی سمجھتے ہیں بعض لوگ انہیں ترکیوں میں سے سمجھتے ہیں بعض لوگ انہیں یورپیوں میں سے سمجھتے ہیں بعض لوگ چینی سمجھتے ہیں تو یہ مختلف نظریات ہیں تو میں یہ سب اس سیریز میں کور کرنے کی کوشش کروں گا تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میں ہوں وشر عاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل ناظرین قرآن میں دو صورتوں پہ دو مقامات پہ یاجوج مجوج کا ذکر کیا گیا ہے ایک صورہ کہف اور دوسرا صورہ انبیاء صورہ کہف میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذلکرنین علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ مشرق میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ ایک اور رستے پر چل پڑا یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو عباد پایا جو کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے انہوں نے کہا اے ذلکرنین بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین پہ فساد برپا کر رکھا ہے تو کیا ہم آپ کے لئے اس شرط پر کوئی مالے خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں گے تو ذلکرنین نے جواب دیا کہ مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے تم اپنے زورے بازوں یعنی محنت اور مشکت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا دو یہاں تک کہ جب اس نے وہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کی دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا اب آگ لگا کر اسے دھونکو یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھونک دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا میرے پاس لاؤ اب میں اس پر پگلا ہوا تانبہ ڈال دوں یہ وہ ذکر ہے جو سورہ کہف میں آیا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں سورہ انبیاء کی سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دھوڑتے ہوئے اتریں گے یہ چیز آپ نوٹ کر دیں کہ ہر بلندی سے دھوڑتے ہوئے اتریں گے بہت سے لوگ یہاں پہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایلینز ہوں جو آسمان سے اتریں گے بلندی سے اتریں گے اور زمین پر حملہ آور ہوں گے یہ مختلف نظریاتیں جو میں اس پوری سیریز میں آستہ آستہ کور کروں گا آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور قیامت کا سچا وعدہ قریب ہو جائے گا تو اچانک کافر لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی وہ پکار اٹھیں گے ہائے افسوس کہ ہم اس دن کی آمد سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ تمام ذکر قرآن پاک میں آئے ہے اب اگر ہم حدیث مبارکہ کا ذکر کریں تو اس میں بھی ہمیں بڑی ڈیٹیل ملتی ہے یہاں تک کہ ہمیں یاجوج ماجوج کا گیٹ اپ بھی پتا چال جاتا ہے کہ ان کے رنگت ان کا چائرہ وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے اور پھر ان کا فتنہ کیسے شروع ہوگا ان کے فتنہ کیسے ختم ہوگا ان کے اختتام کے بعد کیا ہوگا یہ تمام چیزیں حدیث مبارکہ میں ہمیں بڑی ڈیٹیل سے ملتی ہیں جیسے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان الفاظ پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ آپ دشمن نہیں رہا حالانکہ تم لوگ ہمیشہ دشمنوں سے جہاد کرتے روگے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے چوڑے چیرے والے چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے ہر بلندی سے دوڑتے آئیں گے پھر وہی ذکر ہے کہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ ایلینز ہو جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ایک نظریہ موجود ہے لوگ بہت سے مانتے ہیں کہ وہ شاید ایلینز ہوں جو اسمان سے زمین پہ انسانوں پہ حملہ آور ہوں اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ان کے چہرے چمڑا ابری ڈھال جیسے یعنی موٹے ہوں گے یہ تمام ان کے خد و خال بھی اس حدیث میں ہمیں پتا چاہ جاتے ہیں کہ ان کی رنگت کیا ہوگی ان کے بال کیسے ہوں گے ان کی خال کیسے ہوگی اور تمام چیزیں ہمیں یہ پتا چاہ جاتی ہیں حدیث مبارکہ میں اب اگر ہم حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یاجوج مجوج کا فتنہ کیسا ہوگا اس فتنے کا اختتام کیا ہوگا اور اس فتنے کے اختتام کے بعد کیا ہوگا تو اس بارے میں بھی ہمیں کافی ڈیٹیل مل جاتی ہے کافی زیادہ گائیڈنس مل جاتی ہے تو جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعید نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ رب العزت حضرت سعید نعیسی علیہ السلام پر وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالنے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے یعنی جان لے اگر انسان ہو تو پھر تو لڑا جا سکتا ہے لیکن اگر انسان ہی نہ ہو کوئی معفوق الفطرت مخلوق ہو تو اس سے کیسے لڑا جا سکتا ہے یعنی اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ یعجوج مجوج کوئی عام انسان نہیں ہوں گے بلکہ وہ کوئی اوری چیز ہوں گے کوئی معفوق الفطرت چیز ہوں گے جس کے بارے میں اللہ رب العزتی بہتر جانتا ہے اب آگے اس حدیث میں آتا ہے کہ لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوئی تور پہ لے جائیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت یعجوج مجوج کو نکالے گا تو وہ ہر انچائی سے نکل بھاگیں گے پھر وہی چیز انچائی سے نکل بھاگیں گے بلندی سے نکل بھاگیں گے پھر وہی آ رہے کہ یہ انچائی اور بلندی کیا چیز ہے یہ کیا سپیس کا ذکر ہو رہے کہ سپیس سے جو ہے وہ ایلینز آئیں گے یہ ابھی میں سرسری آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آگے اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے آگے حدیث میں آتا ہے کہ ان کا پہلا حصہ جب بہر تبریہ پر پہنچے گا تو اس میں سے پانی اس طرح پی جائے گا کہ پھر وہ خود سوچے گا کہ اس میں پانی تھا بھی یا نہیں یعنی وہ مکمل اس کو چٹ کر دے گا بہر تبریہ کو ختم کر دے گا خوش کر دے گا اب آپ خود سوچیں کہ کوئی انسان اس طرح کر سکتا ہے کوئی انسان اس طرح نہیں کر سکتا اور پھر وہی بات کہ اسی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہوں گے وہ کوئی معفوق الفطرت چیز ہوگی اسی لئے اللہ رب العزت نے یاجوج مجوج کو فتنہ کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج مجوج کو فتنہ بتایا ہے اب آگے اسی حدیث میں آتا ہے کہ پھر آگے چلیں گے جہاں درختوں کی کسرت ہے یعنی بیت المقدس پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کر وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا ہے اب آؤ ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ رب العزت ان کے تیر خون الودہ کر کے واپس لوٹا دے گا اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب ہم نے وہ خون دیکھ کے وہ سمجھ لیں گے کہ اب ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے اسی دوران حضرت سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ تور پہ محفوظ ہوں گے اور ان کا کھانا پانی ختم ہو جائے گا حتی کہ ان کا جو ایک بیل ہے وہ سو دینار سے بہتر ہوگا یعنی کوئی سو دینار لینے کے بجائے ایک بیل کا سر لے لے گا تاکہ وہ اپنی پیٹ کی آگ بجا سکے اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ چنانچہ حضرت سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ رب العزت سے اس مصیبت سے نجات کے لئے دعا کریں گے اللہ رب العزت یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یک دم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے یہاں پہ ایک اور ہمیں پوائنٹ آف ویو مل رہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کیڑا جو ہے وہ وائرس ہو جو ان میں پھیل جائے اور تمام یاجوج ماجوج مارے جائیں اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوئی تور سے واپس تشریف لے آئیں گے لیکن زمین پر ایک بالشت بھر جگہ بھی یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے یعنی ذرا سی جگہ بھی زمین پر نہیں ہوگی ہر جگہ ان کی لاشیں موجود ہوں گی جن سے بدبو اٹھ رہی ہوگی اور ایک جو ہے وہ عجیب طرح کا ماحول برپا ہوگا اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ پھر حضرت سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور باقی مومنین جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ایسے پرندے بھیجے گا جن کے گردنے بڑے اونٹ کے برابر ہوں گی وہ پرندے جو ہے وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کہے گا جہاں ان کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پھینگ لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی بارش برسائے گا جو ہر گھر اور ہر خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی یہاں تک کہ اسے کسی باق کی معنی بدبو سے پاک کر دے گی اور صاف کر دے گی اس طرح پوری زمین جو ہے وہ صاف ہو جائے گی یعنی سب سے پہلے جو ہے عزت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہے وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی جتنی بھی قوم ہوگی اس میں ایک وائرس پیدا کر دے گا ایک ان کے جو ہے گردنوں میں جو ہے کیڑا ایک پیدا ہو جائے گا کوئی وائرس پیدا ہو جائے گا کوئی اس طرح کا بیکٹیریل جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں انفیکشن پیدا ہو جائے گا جس سے وہ تمام لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے اور ان کے مرنے کے بعد جب حضور صحیح دینا عیسیٰ علیہ السلام واپس زمین پہ آئیں گے کوئی طور سے تو وہاں پہ جو ہے لاشوں کے امبار لگے ہوئے ہوں گے کوئی ایک جگہ بھی خالی نہیں ہوگی جہاں پہ جو ہے پاؤں رکھا جا سکے اور ہر جگہ بدبو پھیلی بھی ہوگی ان کے لاشوں کے تو پھر وہ واپس چلے جائیں گے اور پھر اللہ کے حضور دعا کریں گے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے پرندے آئیں گے جن کی گردنے جو ہے وہ اونٹ کے برابر ہوں گی اور وہ ان تمام پرندے جو ہے ان کی لاشوں کو اٹھا کے اللہ کے حکم سے جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پھینگ دیں گے اور پھر بارش شروع ہو جائے گی اللہ کے حکم سے اور تمام زمین جو ہے وہ پاک ہو جائے گی یہ وہ حدیث میں ہمیں بتا دیئے کہ کیسے وہ فتنہ جو ہے کتنا برپا کس طرح کس نویت کا فتنہ ہوگا اتنی بڑی نویت کا کہ وہ پانی ایسے پی جائیں گے کہ پانی مکمل خوشک ہو جائے گا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا اس کے بعد ان کے جو ہے تعداد کی اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین پہ ایک پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوگی اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ پرندے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی مخلوق آئے گی لمبی گردنوں والی عام پرندے تو وہ ہیں نہیں وہ تو وہ آئیں گے ان کی لاشوں کو اٹھا کے اس زمین کو پاک کر دیں گے اس طرح یہ فتنہ جو ہے وہ ختم ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے اس فتنے کے بعد یہ فتنہ ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا تو اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیث میں گائیڈنس ملتی ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ عزت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خروج یاجوج ماجوج کے بعد بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کیا جائے گا یعنی جب جو ہے وہ یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے ان کے بعد جو ہے وہ حج کا عمرہ ہوگا اور بیت اللہ شریف کا جو ہے وہ تواف کیا جائے گا تو اس طرح یہ پورا جو ہے وہ احادیث میں ہمیں جو ہے نقشہ مل جاتا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہوں گے اس میں اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں ڈیٹیلز ملتی ہیں میں نے یہ صرف کچھ احادیث آپ کو بتائی ہیں اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ وہ احادیث ہیں جن میں پوری سٹوری کو جو ہے سم آپ کر کے بتایا گیا ایک ہی حدیث میں تو اور نیکس ویڈیو میں ہم جو ہے انشاءاللہ دیوارے ذلکرنین کے بارے میں بات کریں گے صد زلکرنین جس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ دیوارے چین کے بارے میں بات کریں گے دیوارے کفکار کے بارے میں بات کریں گے اور دیوارے برلن کے بارے میں بات کریں گے یہ سیریز انشاءاللہ آگے چلے گی لیکن آگے اسی وقت چلے گی جب آپ اس میں پوزیٹیو ریسپونس دکھائیں گے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں گے کیونکہ آپ کے لائکس اور آپ کے جو ہے وہ کومنٹس دیکھ کے مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں مزید ویڈیوز بناتا رہوں تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک چینل نہیں سبسکرائب کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جلدی ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئیے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے میں آپ کو اس میں بھی جواب دوں گا انشاءاللہ تو جلدی ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا فی مانے اللہ